بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کے اندر ہم پولیٹیکل سائنسز کی بات جو ہے وہ کنٹینیو ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم جمہوریت خلافت اور عامریت میں کیا فرق ہے تو یہ ہماری بات تھی تو پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے گرین سٹارمنگ کے لئے کچھ کوئسٹنز رکھے تھے لیکن ہمارے جو کچھ بھی ڈسکشن ہوئی تو اس میں جو پہلے تین کوئسٹنز ہیں اسی بھی بات ہماری چل سکی تھی کہ ٹائم پہ زیادہ لمبا ہو گیا تھا تو آج ہم کوئسٹن نمبر فور سے ہم بات کرتے ہیں کہ خلافت اور جمہوریت کا انتظاج ممکن ہے کہا ہو سکتا ہے کہ خلافت اور جمہوریت پہلے پچھلے ایکچر میں تم نے دیکھ لیا ہے نا جمہوریت اور خلافت میں فرق کیا ہے اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایکچر میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ فرق بس یہی ہے کہ خلافت میں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت میں جو حکمات ہیں وہ میں نے اس میں کوئی کوئی چینج نہیں کر سکتا بس یہ بات ہے اور باقی اصول وہی ہیں کہ جو سیم جمہوریت میں ہیں تو کیا اس کو مکٹھا کر سکتے ہیں اب یہ سوال ہے پھر اختیارات حکمران خلیفہ کو یا کہلیں یا خلیفہ کہلیں جو بھی کہنا ہے کہلیں ٹائٹل اس میں پوری آثورٹی ہوگی یا پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے اور پھر سوال آئے گا خلافت کے لیے یہ قرشیت کا شرطہ بھی یہ کیا ہے کہ جناب سے خلیفہ لازمی قرآیش قبیلے کا یہ ہونا چاہیے یا کوئی بھی ہو سکتا بھی اور پھر ایک عالمی خلافت کیا کوئی دین کا حکم ہے کہ نہیں تو یہ چار کوسچنز ہیں جس میں ہم کرتے ہیں تو ایک بار پھر آپ یاد کر لیجئے پلیز اپنے تاثب اپنے بینفٹ کو چھوڑ دیں صرف قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں اسی میں حکم آ جائے وہی دین کا حکم ہے اور نہ ہو تو پھر سکولرز نے جو اشتہات کیا ہے تو ان کی دلیل کو دیکھئے اور جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس کو مانیں پچھلے لیکچر میں تو ہم جمہوریت عامریت اور خلافت کہ کیا کیا فرق ہے اس کی بات ہماری چل رہی تھی اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ مسلمانوں میں پریکٹیکلی کتنا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل ہوا تو کیا ریزلٹ ہوا اور جب دین سے دور ہوئے تو تب کیا ریزلٹ ہوا اور پھر کیسے ہم لوگ زوال پہ آ گئے تو یہ سینیریو تھا اب آئیے کہ یہاں تک ہماری ڈسکشن چلی تھی کہ خلافت راشدہ اور جمہوریت کی کمپیرٹیو سٹڈی ہم نے کر لی تھی تو وہی ہمیں فرق یہی نظر آیا تھا کہ جناب بس خلافت راشدہ وہی ہے کہ جس میں قرآن اور سنت مین اصل آثورٹی وہیں پہ ہے پھر اس سے ہٹ کے جو اللہ نے جو قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہوا انسان سوچ سکتا ہے کریں اشتہات کریں اشتہات کے لحاظ سے پھر تب بھی امرہم شورہ بائی نہ ہوں کہ مل جل کے ڈسیئن لیں تو بات یہ اب آئیے ہم آگے آتے ہیں کہ کیا خلافت اور جمہوریت کا امتضاج ممکن ہے کیا دونوں کو مکٹا کر سکتے ہیں کیا انہیں ہمہنگ کیا جا سکتا ہے بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ impossible اس کی وجہ جائے کہ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کو عوام کے لئے تسلیم کیا گیا جبکہ خلافت میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہنی خلافت راشدہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہلے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد سوچتا ہے جبکہ یا ان کے پریکٹیکلی عام آدمی پہ تو کچھ نہیں ہوتا نا یعنی انہی کے جو نمائندے آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اصل میں یا ان کی جو پارٹی ہے وہی اصل میں ریسین یا لے رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے لیے پھر بہت سی مسلمانوں کے ہاں پچھلے 70 years میں بلکہ اس سے بھی پہلے اب تک بلکہ میں یہ کہوں گا کہ almost 200 years سے یہ سیاسی اور عسکری تحریکیں بنی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جہاد کریں اور جمہوریت کو مختم کر کے خلافت قائم کریں بہت ساری تحریکیں مختلف ممالک میں بنی ہیں اور بہت ڈیٹیل سی ہسٹری میں میں ارز کر چکا ہوں اب مغربی ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ہاں تورات کے حکامات تو ہیں نا جیوز کے اندر بھی ہیں اچھا کرسچنز کے اندر انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا یہ بھی تو دین کے خلاف ہے معاملہ اور پھر دین کو بلکل انہوں نے انڈیپینڈنٹ یعنی اس طرح کر لی ہے کہ جناب دین کا کوئی اجتماعی معاملات میں کچھ نہیں ہے بس چرچ کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے چرچ کے اندر بس اللہ کی عبادت کرے اور کچھ نہیں ہے تو پھر مجموعی طور پر دیکھئے کہ بدکاری ہمجنس فرستی شراب نوشی جوہ یہ سب چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا اچھا وہ دین میں نہیں ہے وہ اس چیزوں کو وہ بھی گناہ سمجھتے ہیں دیکھا کہتے ہیں حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی تو انہوں نے چھوڑ دیا تو اس لیے سکولرز کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں اس نویت کی جمہوریت جو ہے یہ انکسیپٹیبل یہ کسی طرح اسلام کی خلافت خلافت راشتہ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی اور پھر وہ دلیل قرآن مجید کی نایات سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی کافر ہے کافر کا مطلب انکار کر چکے ہیں ہرگز نہیں ہے رسول کہ آپ کے رب کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر کے فرما بردار بن جائے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب یہی ایک ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو فیصلے کریں تو جناب اس کو سب اپنے دل سے مان لیں اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں تو تب وہ ایمان لائیں گے تو اس لیے پھر یہ سکولر کہتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ جناب یورپ میں بھی ہوا پھر مسلم ممالک میں بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکمات کو بالکل اگنور کر دیا تو اس لیے یہ نہیں چل سکتا سلسلہ پھر وہی وہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ جب چاہے تو کچھ مخصوص افراد کو عدالت میں پیش ہونے سے مستثنہ قرار دلوا کر اپنی کرپشن کا تحفظ کر لے اور یہ پریکٹیکلی ہوا پاکستان میں بھی اپنے کیز دیکھے ہوں گے کچھ اور ملکوں میں بھی دیکھے ہوں گے یعنی اصل میں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا عدل چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے سب کو عدل کرنے کا حکم تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ جناب جتنے بینفیٹ ہیں وہ اپنی طرف لے جا کے اور ان کی اپنی پارٹیوں کے بدماش جو ہیں ان کو ایک کچھ نہیں کہا جاتا پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہوتی ہے پھر یہ ایسے معاملات آپ کو نظر آئے ہوں گے پھر جمہوریت میں عامریت ہی کی دوسری شکل ہی ہے کہ عامریت میں اقتدار اگر ایک شخص کے آت میں ہوتا ہے تو جمہوریت میں افراد کے ایک گروہ کے پاس ہی ہوتا ہے اس سے وہی مفاصد پیدا ہوتے ہیں جو عامریت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں جیسے کرپشن اقربہ پروری وغیرہ اور یہ آپ نے کیس جمہوریت کے کیس میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بس چناب جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹی کی میجورٹی ہے تو اس کے جو اس پارٹی کے جو اونر ہیں اونر ہی کہہ آپ اسے تو بس وہی سب کو چلا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہوئی نا تو یہ اعتراض ہے ان کا جمہوریت آج کل کے زمانے کی اچھا بہت سے اہل علموں کہتے ہیں کہ نہیں جی ممکن ہے کہ خلافت راشتہ اور جمہوریت کو اکٹھا کیا جائے پھر اس کے لئے وہ کچھ اصول کچھ سجیشن وہ دیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ علم فقہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے لیکن اب کوئیسشن تو آتے ہیں نا دین سے تو اس لئے یہ پھر اسکولرز جواب دیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جمہوریت میں قانون کا ماخذ امام کی خواہشات ہیں جبکہ اسلام میں قانون کا اصل ماخذ قرآن اور سنت ہے اگر کسی معاملے میں قرآن اور سنت خاموش ہو اس کے کسی حکم کی بنا پر اجتہاد بھی ممکن ہو تو پھر امام کی خواہشات کے مطابق ہو سکت آمد کیا عرض ہے یعنی جہاں پہ قرآن اور سنت کے خلاف کچھ نہیں امام مثال کے طور پر کہ جیسے یہ ٹریفک کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں تو پھر ٹھیک ہے ٹریفک جیسے مرضی چلا لیں جو بھی قانون بنانا بنانا لیں کیا عرض ہے پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ اگر دار کا تضاد لوگوں میں کھلی منافقت پیدا کر دے گا اس کی واضح مثال مسلم ممالک کا معاشرہ ہے جہاں آپ آئین اور قانون مکمل اسلامی ہیں مگر معاشرے کی شرافیہ کے ایک الیٹ سے لے کر عام آدمی بھی دین کی تعلیمات کے برقس کرپشن میں مبتلا ہے تو یہی صورت باتشاہوں کے ہاں بھی رہی ہے جو اپنے آپ کو خلیفت المومنین کہلاتے تھے تو یہ ہے لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جناب اس میں جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے یعنی اگر اپنی نیت خراب ہے تو پھر کوئی بھی کچھ کر لیں گے اچھ اور پھر اس پہ قانون بڑا اچھا بنا لیں این قرآن اور سنت کے مطابق کر لیں لیکن اس پہ عمل نہیں جب کر رہے ہوں گے اور خاص طور پر یہ ایلیٹ جو ہے جو آپ کے بیروکریٹس اور جو لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ ایک منزل کا نام ہے جمہوری کلچر میں بروقت انتخابات بھی ہوتے لیکن اس کے نتیجے میں ایک نمائندہ حکومت وجود میں آتی ہے اس حکومت کی تحت سب کچھ پارلیمنٹ سے پوچھ کر ہوتا ہے قانون سازی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اور عدلیہ اور صحافت مکمل ازاد ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح انفرمیشن لوگوں تک آئے مملکت کا ہر ادارہ مثلا پولیس سیاسی اثر سے ازاد ہوتا ہے اعتصاب ایسا غیر جانت درانہ نظام قائم ہوتا ہے جس کی تیعت ہر وقت اور ہر لمحے اقتدار میں فائز لوگوں کے ہر کام کی ایک میرٹ کے لحاظ سے نگرانی کی جاتی ہے ارباب اقتدار سب سے بڑھ کر خود قانون کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے فرائز منصبی کی بجا آوری کے علاوہ اس کی کوئی اضافی مراعات کوئی بینفٹ ان کو حاصل نہیں ہوتا اگر وہ محسوس کریں کہ رائع آمہ ان کے خلاف ہو چکی ہے تو وہ خود ہی ایک بقاعدہ الیکشن کا اعلان کر دیتے اور کسی بھی مخالفانہ نتیجے کو قبول کرنے میں پسو پیش سے کام نہیں لیتے تو ان کی دلیل یہ کہ جمہوریت کا کلچر جو ہے وہ یہ چیز ہے اچھا پریکٹیکل اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا وہ مسلم امالک میں آپ کو کمی نظر آئے گا غیر مسلم امالک میں بھی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن چلو ایٹی نائنٹی پرسنٹ تو آپ کو نظر آ جائیں گے جیسے آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں تو چلیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک تو اسی اصول پہ تو عمل ہو رہا ہے اور بہت کئی معاملات میں نہیں بھی ہو رہا ہے ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا اور مسلم امالک میں آپ دیکھیں تو جہاں پہ جمہوریت وہ کہہ رہے ہیں تو کب کہہ سکتے ہیں 50-60% اتنی بس وہ جمہوریت تو عمل ہو رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں اگرچہ اقتدار کا منبع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جاتا ہے تاہم جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پہ حکومت کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے اور ان میں کرپشن اور قربہ پروری پیدا ہو سکتی ہے جمہوریت میں عوام کا یہاں حاصل اس نہیں ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں انسان کو قانون سادی کا حق نہیں شریعت میں بہت ہی مختصر احکامات ہیں جبکہ اشتہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے اگر حکمران کرپشن کرنا چاہے تو پھر شریعت اشتہادات میں بھی من مانی کر سکتے ہیں اور قرآن و سنت کی نصوص یعنی وہاں کے حکمات کو بھی توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ حقیقت ہے چاہیے خلافت کا ٹائٹل رکھ لیں یا جمہوریت کا رکھ لیں کلچر کر لیں لیکن دونوں میں لوگ دین کے نام پر حکومت کر لیتے ہیں لیکن اس میں عمل نہیں کر رہے ہوتے اس کے لیے وہ ایک ایک ایسیمپل ہے کہ مفتی صاحب نے وہ ہی نکال لیا تھا کہ زکاة کو بچانے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ جناب یہ قانون ہے نا کہ سال ختم ہوگا تو اس میں جو بھی ایسیٹس ہیں اس پہ اتنی زکاة آپ کو دینی ہوگی تو انہوں نے کیا کرنا ہے جناب سال ہونے سے پہلے بیگم کی طرف دے دی نہ تاکہ نہیں جی وہ بیگم کے پاس سال پورے نہیں ہوئے تو چلو وہاں پہ نہیں زکاة نہیں دی اور میرے پاس تینی زکاة نہیں دی بیگم نے کیا کرنا کہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے شوہر کو دے دی نہ نہیں جی سال نہ سال پورا ہو اور نہ زکاة دینی پڑے تو یہ دونوں صورتوں میں ان کی دلیل ہیں وہ سکتے ہیں لیکن جمہوری کلچر ہنڈر پرسنٹ جہاں پہ بھی آ جائے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتا خلیفہ اور پارلیمنٹ کے اختیار کتنا ہونا چاہیے یہ اگلا سوال آتا اب ظاہر رسیئن آپ نہیں کرنا قرآن و جید میں اللہ نے اس میں جو حکم ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا عطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعول الامر منکم فان تنازعتم فی شئی جمعہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کیجئے رسول کی اطاعت کیجئے اور اپنے اول الامر یعنی اول الامر کون جو اطاعت جن کو ہے تو ان کی اطاعت کیجئے اگر آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ رسول کی طرف لٹا دیجئے حکم تو اس پہ اختلاف ہے تو آپ پھر اللہ رسول کی طرف لٹائیں معاملے کو کہ جناب اللہ اور رسول کا حکم کیا اس پہ یہ عمل نہیں کر رہے تو آپ اس میں اعتجاج کریں لیکن اقتدار کو تقسیم کرنے والے جو سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اول الامر کا جو لفظ قرآن پاک میں یہ جو اول الامر من کم کہ آپ میں سے جو بھی آثورٹی والے تو اس میں وہ صاحب آثورٹی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر مسلمان باہم مشورے سے پارلیمنٹ کو اپنا اول الامر بنا لے صاحب اختیار بنا لے تو یہ اول الامر بن جائیں گے ضروری نہیں کہ اول جمعہ کو بھی اول الامر قرار دیا جا سکتا ہے خلف راشتین کے دور میں اول الامر میں ایک شخصی نہیں تھا بلکہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت تھی اور خلیفہ ان کے مشورے کر کے فیصلے کرتے تھے اس کے لئے وہ ایک ایک جیمپل ہے یہ تو نہیں کہ حکمران جو اول الامر ابو بکر بنے ہو یا عمر بنے ہو یا عثمان یا علی یا حصر یا معاویہ رضی عنہ وہ اکیلہ ہی فیصلے نہیں کرتے ہوتے تھے بلکہ جو بھی ایک جب ڈیسیئن کرنا ہوتا تھا تو سب اکٹھے ہوتے تھے اور پھر اس میں لے کے ملجل کے دیسیئن کرتے تھے اس کی وہی ایک اگزیمپل میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کی تھی کہ یہی آیا کہ اتنے زرخیز ایریے آگئے ہیں اس کا کیا کیا جائے تو اب عمر نے پھر یہ کیا کہ اپنے سارے علاقے تمام صحابہ اکرام کو بھی اور قبائل کے سرداروں کو بھی جو نمائندے کے طور پر آئے کہ ہاں جی آپ بتائیے کہ اس کا کیا کیا جائے تو جو پرانا عربوں کا کلچر تھا وہ یہ ہی تھا کہ جناب یہ جو کچھ زمین ہے اس ملکی کو مل جائے جنہوں نے فتح کی ہے انہوں نے یہی پھر قرآن پاک کی دلیل یہی پیش سب میں ڈیوائیڈ کریں جا اور سب مان گئے تھے تو یہ ہے یہ بھی پارلیمنٹ کی شکلی ہوئی تھی پھر اس کے بعد وہی سورہ شورہ میں جو حکم ہے اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے پکار کا جواب دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اس کے معاملات بہمی مشورے سے چلتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک اگزامپل ہے کہ عمر عدیل نے جیسے کیا اور چلیں بعد میں بادشاہوں نے بھی کسی حد تک اس پہ عمل کیا تو وہ سینریو اللہ تعالیٰ بہتر اب آپ اس میڈیسین لیں کہ ایک بادشاہ ایک آدمی کوئی خلیفہ بنا لیں یا پھر پارلیمنٹ کوئی اول العمر بنا دیں آپ انہیں اب جو ایک شخص کو خلیفہ ہے ان کی دلیل پھر لوجیکل دلائل وہ پیش کرتے ہیں ان کی دلیل بھی دیکھ لیں اور جو کہتے ہیں کہ جناب آپ ڈیوائیڈ کر کے بہت سارے لوگوں میں دیں تو ہر ایک کی جو لوجیکل دلیل ہے وہ پھر آپ اس میں فیصلہ بھی کریں گے اب وہ اس میں جو ایک حکمران پہ آثورٹی کا جو قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ اختیارات پارلیمنٹ کے دینے سے بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی اگر کسی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہ ہوگی تو وہ چھوٹی پارٹی وں حکومت کو اپنا اقتدار مقبوض مضبوط کرنے کے لئے مختلف گروہوں کے سہارے کو ضرورت ہو تو یہ گروپ حکومت کو بلیک میل کر سکتے ہیں حامرانہ اور خلافت کسی حکومتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے پریکٹیکل وہ بھی آپ دیکھ سکتے جیسے پاکستان نے جب بھی ڈکٹیٹرشپ ہوئی تو اس میں بہت ساری اور پاور کے ذریعے یعنی پریشر گروپ اور یہ بلیک میل کا سلسلہ وہاں تو بھی ہوا تو کہتے ہیں کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل چیز ہے کہ دونوں کے ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا وہ ٹھیک ہوں تو تب ایک خلافت راشدہ تب بھی وہ اکیلا نہیں کر پائے گا حکومت کو وہ دوسرے لوگ پریشر اس پہ بھی ڈال لیں پھر دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت صوبائیت اور علاقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے جو شخص جس حلقے سے منتخب ہو جائے تو وہ اسی علاقے کی ترقی دینے کی کوشش کرتا علاقے نظر انداز ہو جاتے ہیں اچھا یہ پریکٹیکل کیس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پارٹی کو جس علاقے میں زیادہ ان کی طاقت ہو تو وہ وہیں پہ زیادہ بینفیٹ آتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب علاقہ پرستی کا تعلق بھی جمہوریت سے نہیں ہے بلکہ سیاست دانوں کا اپنا ایتھیکل ایٹیٹیوٹ سہی ہے اگر یہ حالت بہتر ہوگی تو وہ خود اللہ اور رسول کے سامنے جواب دے سمجھیں گے تو پھر کرپشن علاقہ پرستی کم ہوگی اور اگر اخلاقی حالت خراب ہوگی تو پھر خلیفہ بھی کرپشن میں مبتلا ہوگا جو پریکٹیکل کیسز آپ سلطنت عثمانیہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے لیکن ان میں بھی بڑی کرپشن ہوتی رہی تو ظاہر ہے کہ خلیفہ انسان ہی ہے تو اسے بھی بعض علاقوں میں زیادہ حمایت ملے گی تو لا محالہ طور پہ وہ ان علاقوں میں خرچ کرے گی تو اس سے بھی علاقہ پرستی کا فروغ ہونتے بھی ہوگا تو کہتے ہیں دونوں کیسز میں ہوگا یہی اصل مسئلہ ایٹیٹیوڈ کا ہے اچھا تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسیمبلیز میں ممبران سوچ سمجھ کر ازادانہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ محض اس وجہ سے ہاتھ کھڑا کرلت کہ پارٹی کی قیادت کی جانب سے انہیں اس کا حکم ہوتا ہے لوگ ضمیر اور دین کے مطابق نہیں بلکہ اپنی جتھا بندی کی بنیاد پر کسی نقطہ نظر کی تائی دیا تردید کرتے ہیں اس وجہ سے تمام اختیارات خلیفہ کو دیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرے اچھا اس کے لئے پھر وہ ایک اگزیمپل دیتے ہیں امریکہ کی کہ جیسے وہاں کے صدر جو ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں وہی جو ڈسی این لے لیتے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل وہ بھی نہیں ان کے ہاں بھی ایک پارلیمنٹ ہو رہی ہوتی تو اب جو تقسیم کرنے کے قائلین ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اس کا مسئلہ وہی ہے کہ ممبران نشورہ یہ کیا یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا کہ ان کے ایتھکس کا ہی مسئلہ انعتقل حرکت جب بھی ہوگی جب بھی نیت خراب ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا تو اس میں اب کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنا کے پوری پاور اس کو دے دے تب بھی جو کرپشن ہونی ہے وہ تو پھر بھی ہوئی جانی یعنی امت کی اخلاقی حالت خراب ہے اگر تو خلیفہ کے انتخاب میں بھی یہی جتھا بندیاں پیدا ہوں گے جتھا بندی وہی ہوتی ہیں گروپ بنا بنا آکھے اور سلسلہ چلے گا اور خلیفہ کے لئے ممکن نہ رہے گا کہ وہ اس گروہ کی خواہشات کو نظر انداز کر سکے اور اس کی بدالت وہ برسر اقتدار آیا تو پھر مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ امت کے ایتھکس کو بہتر کریں اس کے لئے آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کردار سازی کی جائے ایتھکس بنائیں تب ہی معاملہ درست ہوگا تو آپ اس کے لئے پریکٹیکل کیس وہی دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت جیسی یورپ امریکہ بغیرہ میں ہے تو جہاں پہ ادھر ایتھکس زیادہ ہیں جس ملکوں میں وہاں آپ کو بہتر صورت نظر آئے گی جہاں پہ ایتھکل ایٹیٹیوڈ انجن کے وہاں پہ ایسے ہی نظر آئے گا اور مسلم مالک میں بھی سیم ایسے ہی نظر آئے اصل بات اب اسی پہ مزید تفصیل سے میں ارز کرتا ہوں ایک شخصیت ایک شخصیت کی پاور یا مختلف افراد میں طاقت کی تقسیم پہ یہ پوری دلیل بیان کی ہے ایک بڑے سکولر جو پولیٹیکل بہت ایکٹیف تھے ابو لالا محدودی صاحب انہوں نے عمروم شورہ بینہم کی آیت کی تفسیر کرتے کرتے انہوں نے ایسی دلیل پیش کی ہے تو اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو معقول لگے ان کی بات آپ مان سکتے ہیں اور اگر زیادہ کمزور نظر آئے ان کی دلیل تو آپ نہ مانیں لیکن تاثب نہ کیجئے تو انہوں نے جو دلائل پیش کی ہیں تو وہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ سے اس چیز کو یہاں اہل ایمان کو بہترین صفات میں شمار کیا گیا اور سورہ عمران میں جو بھی ہم نے پڑھی تھی اس میں اس کا حکم دیا گیا اس پناہ پہ مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے وے ذابطے کی سری خلاف ورزی ہے مشاورت کو انسان میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے اس کی وجود اس کی وجہ پر اگر غور کیا جائے تو تین باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو تو اس میں کوئی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر لے اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظر انداز کر دے تو زیادتی نہیں ہے مشترک معاملات میں کسی کو اپنی من مانی چلانے کا حق نہیں ہے انصاف کا تقاضی یہ کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے متعلق ہو تو اس میں ان سب کی رائے لی جائے اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے متعلق ہو تو پھر ان کے مطمد علی نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے یعنی وہ یہ پارلیمنٹ بن گئی کہ ہر ایک کے نمائندے آ جائیں اور وہ مل کے فیصلے کرنا اور وہی صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ مختلف علاقوں کے قبیلے کے نمائندے آ جاتے تھے اور مل کے فیصلے کرتے تھے پھر دوسرے یہ کہ انسان مشترک معاملات میں اپنی من مانی چلانے کی کوشش یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنی ذاتی اغراض اپنے فائدے کے لئے دوسروں کا حق مارنا چاہتا یا اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسرے کو حقیر سمجھتا تخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یقصہ قبی ہیں بہت برے ہیں اور مومن کے اندر ان میں سے کسی صفت کا شائعبہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ وہی بات ہے کہ اپنی مفاد پرستی اور دوسرے تکبر تو دونوں ہی قرآن پاک میں بتا دی جرم ہے کتنا بڑا جرم ہے تو مومن نقد غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دس درازی کر کے خود ناجائز عقل کل اور علیم و خبیر سمجھے تو یہ انسان تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں اللہ ہی ہے جو علیم و خبیر ہے انسان تو جو بھی لوجیکل سوچتا ہے صحیح بھی کرتا ہے کبھی غلطی نہیں کہ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری یہ بھی دیکھئے جب معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو تو اس میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی سخت جواب دہی اسے اپنے رب کے سامنے کرنی پڑے گی کبھی اس بھاری بوجھ کو تنہا اپنے سر خدا ترس اور آخرت کی بعض پرس کا احساس رکھنے والے آدمی تو لازم یہ کوشش کرتے کہ ایک مشترک معاملے میں جن جن سے بھی متعلق ان میں ہو تو ان کے بھروسے کے نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنے میں شریک مشورہ کرے تاکہ زیادہ زیادہ صحیح اور بے علاق اور اس کی ذمہ داری نہ پڑے انہیں وہی بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ جیسے ڈیسین لے رہی ہے تو اگر غلطی بھی ہو اس میں تو پھر وہ غلطی ایک بندے بھی نہیں رہی پھر تو کہیں کہ پورے ملک کی غلطی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ جو نقصان ہے پھر وہ اس میں جب اندازہ ہوگا ٹھیک بھی کر لیں گے لیکن ایک آدمی پہ ہوگا تو وہ جو مرضی چلائے گا پھر پھر مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین وجوہ ایسے ہیں جن پر اگر آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ سب اچھی طرح آسکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کے انسان کو تعلیم دیتا ہے مشورہ اس کا لازمی تقاضہ ہے اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاق کی ہے جس کے اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا ہے اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت یعنی مل جل کے فیصلہ کرنے کا اصول ہر چھوٹے بڑے جوان ہو تو انہیں بھی شریک مشورہ کریں خاندان کے معاملات ہو تو اس میں پورے فیملی کے سب آقل اور بالغ افراد کی رائے لی جائے ایک قبیلے یا برادری یا ایک بستی یا شہر کے معاملات ہو تو سب لوگوں کے شریک مشورہ ہونا ممکن ہو تو اس کا فیصلہ کوئی ایسے ایک پنچائت یا ایک مجلس ہو تو جس میں کوئی متفق علی طریقے کے اتفاق کے ساتھ معاملات تمام متعلق لوگوں کے معتمد علی نمائند شریک ہو معتمد علی یعنی جن پہ اعتماد ہو رہا ہو لوگوں کو تو وہ مل کے فیصلے کریں ایک پوری قوم کے معاملات ہیں تو اس رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہیں اور وہ اسی وقت تک سربرا رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربرا بنائے رکھنا چاہے کوئی اماندار آدمی زبردستی قسم کا سربرا بننے اور بنے رہنے کی خواہش چک کوشش نہیں کر سکتا نہ یہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ اپنی پہلے بزور قوم کے سر پر مسلط ہو جائے اور جبر کے تحت لوگوں کی رضا مندی طلب کرے اور نہ اس طرح کی چالے چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کرے جس میں حکمران کی مرضی کے مطابق رائے دیت دینے والے ہی ہوں تیسی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی میں ملوظ ہو اور اس خواہش کے ساتھ جامروم شورہ بائیرہ کی ظاہری شکل بنانے اور اس صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خدا اور خلق دونوں کی یعنی مخلوق دونوں کو دھوکہ دینے میں کوئی باق نہ ہو حالانکہ نہ خدا دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق کی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کو روشنی میں الانی یا ڈاکا مار رہا اور وہ سچے دل سے سمجھتی رہے کہ نہیں جی وہ ڈاکا نہیں مار رہا بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہا لیکن اب یہ جو انہوں نے فرمایا تو میں ارز کروں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس کو اپنا پھر بھی لیڈر بنائے رکھ حقیقت یہ پھر مزید وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں عمروم شورہ بین عمروم کا قائدہ جو اصول ہے جو خود اپنے نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضی کرتا ہے اب یہ پانچ اصول انہوں نے اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح بخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فیلواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں اور انہیں اس عمر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا قطاہی دیکھیں تو اس میں ٹوک کہ وہاں پہ ٹوک سکے احتجاج کر سکے اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل بھی سکے تو لوگوں کا موں بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کے بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بددیانتی ہے جسے کوئی شخص بھی عمروم شورہ وینوم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا یعنی کوئی بھی لوجیکل ہی نہیں سوچ سکتا پریکٹیکل آپ دیکھئے تو ہمارے جمہوریت کے اندر بھی یہی معاملات ہوئیں پھر وہ عمروم شورہ وینوم پس نام کی رہتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا دوسرا اصول وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اجتماعی معاملات کچھ چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو تو اسے لوگوں کی رضا مندی سے مقرر کیا جائے اور رضا مندی ان کی ازادانہ رضا مندی جبر تخفیف یعنی ایک درانہ دھمکانہ بدماش لے کے بھی تو ووٹ لے لیتے ہیں پھر ایک تحریص اطماع یعنی لالچ دلا کر ایک خریدی ہوئی وہ ووٹ لے لینا یا دھوکے اور فریب اور مقاریوں سے ایک خسوٹی ہوئی رضا مندی در حقیقت رضا مندی نہیں ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں حقیقت یہ تو پریکٹیکل آپ دیکھئے تو ہمارے ہاں بھی بہت ریئر ہی کوئی نظر آئے گا ایسا کیس پھر تیسری دلیل وہ پیش کرتے کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کیلئے بھی وہ لوگ مقرر کیا جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح مینوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر یعنی فراڈ سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں پریکٹیکل تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا پھر چوتھا حصول وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے جناب کہ مشورہ دینے والے اپنے علم ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیں اور اس طرح کے اظہار رائے پوری آزادی حاصل یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی یعنی وہ پارٹی کی طرف سے آرڈر دے کے کسی ہوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے قسے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے علم و ضمیر کے خلاف رائے دیں وہاں وہ حقیقت خیانت اور غداری ہوگی وہ امروم شورہ بینوم کی پیروی نہیں ہے پھر پھر پانچویں پوائنٹ سے بھی وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مشورہ اہل شورہ کے اجمع اتفاق رائے سے ہو چلو یہ نہ ہو تو اس کی جمہور یعنی اکثریت کی طائق تو حاصل ہو جس کی تسلیم کی جائے کیونکہ اگر ایک شکر یا ایک ٹولہ سب کے سننے کے بعد اپنی منوانی کرنے کے مختار ہو تو پھر مشاورت بلکل بے معنی ہوتی پھر اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں یعنی دسین جو لینا ہے تو وہ مشورے سے لینا ہے یعنی کہ مشورہ بس پوچھلو باقی عمل کرو نا کرو تو اس ارشاد کی تعمیل محض مشورے لے لینے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجمع یا اکثریت کے ساتھ جو بات تیہ ہو اس کے مطابق معاملات چلیں یہ ہوگی امروم شورہ بینوں کا مطلب یہ ہے تو اسلام کے اصول شورہ کی اس توضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ شورہ مسلمانوں کے معاملات چلانے میں متلق الانان یعنی بلکہ لازم اس دین کے حدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تشریح سے مقرر فرمایا ہے اور اس اصل الاصول کی پابند ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور تمہارے درمیان جو نزا جو اختلاف بھی ہو تو اس میں اللہ رسول کی طرف رجوع کریں اس قائدہ کلیہ کے لحاظ سے مسلمان شریح معاملات میں اس عمر پر تو مشورہ کر سکتے کہ کس نس کا صحیح مفہوم کیا اور اس پر عمل درامت کس طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کیا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ رسول نے کر دیا تو اس میں وہ خود کوئی آزادانہ فیصلہ کرے یعنی اب یہ اسی آیت سے یہی وہ مطلب اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں یعنی جمہوریت میں اور خلافت راشدہ میں فرق بس یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے تواتر کے سارے صحابہ کراب نے جس پہ بیان کیا اور سب پہ ہم تک آج تک چلا آرہا اسی پہ عمل چل رہا تو پھر وہاں پہ تو کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہاں اس کی اب دلیل آپ نے دیکھ لی جس کو دلیل مضبوط سمجھتے ہیں آپ کر لیں اب جناب ہم اگلے ایک قویشن پہ آتے ہیں خلیفہ کے لئے قرشی ہونے کی یعنی وہی قبیلہ قریش کا ہونا ضروری ہے تو یہ روایتی علماء کا پوائنٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کا خلیفہ ہونے کے لئے قبیلہ قریش میں سے ہونا ضروری ہے اگر کوئی غیر قرشی خلیفہ ہو تو وہ شریخ خلیفہ نہیں ہوا اس سے مزید محدود کرتے ہوئے شیعہ حضرات کے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ یا امام وہ ہو سکتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ کی اولاد سے ہو یعنی قریش ذرا پھیلا ہوا ہے تو اسی قریش کا ایک حصہ صرف علی رضی اللہ تک وہ محدود کرتے دور جدید کے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب اور پرانے سکولرز کے آم بھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب دین میں اس میں کوئی حکم نہیں ہے ایک بہت سے قدیم علماء میں جیسے علامہ کرمانی ابن خلدون ابو بکر بلکانی اور بہت سے پرانے پرانے سکولرز بھی وہ کہتے ہیں یہ قریش کا ہونا کوئی ضروری نہیں تو آپ کہیں گے یہ قریش کا کہاں سے آگیا معاملہ آئیے اب اس کی دلیل لیکھتے اور اس کی دلیل یہ دلیل جو ہے وہ پیش کس نے کی ہے یہ انگریزوں نے کی ہے آئیے جناب یہ ایک دلچسپ کیس ہوا واقعہ کیا ہوا واقعہ یہ ہوا کہ 1919 میں جب سلطنت عثمانیہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور انگریزوں نے اب اس کی خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تو انڈیا کے مسلمانوں نے بڑا اعتجاج کیا اس کو تحریک خلافت کہتے ہیں تو اس میں جواب میں ایک انگریز مستشرکین جو انگریز انگریز ہم کہ جناب آپ اس پہ اتنی تحریک سے لارہے ہو خود آپ اپنے رسول کی حدیث بھی تو دیکھ پڑ ہو تو انہوں نے تو کیا فرمایا تو وہ حدیث یہ تو آپ حدیث پڑھ لیتے ہیں تو وہیں سے فیصلہ آپ کر سکتے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قریش کا ایک وفد تھا اس وقت ان تک یہ خبر پہنچی کہ جب سجدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قبیلہ قفطان میں بادشاہ ہوگا تو یہ ایک کون تھے یہ قفطان یہ ایک اور قبیلہ عرب کا تھا تو وہاں سے بادشاہ بنے تو معاویہ رضی اللہ غصے میں اٹھے اور کھڑے ہوکے انہوں نے ایک پورا لیکچر کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کی سنا بیان کر دی جیسا کہ اس کا حمد ہے انہیں الحمد للہ اور اس طرح کر کے انہوں نے اللہ اکبر کر کے پھر کہ امہ بات اس کے بعد یہ بات کی انہوں نے کی کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو نہ تو اللہ کی کتاب میں ہیں نہ رسول اللہ نے انہیں صحیح طریقے سے کوئی میں نے یقینا رسول اللہ کو فرماتے سنائے کہ حکومت کا یہ معاملہ قریش میں سے ہے جب تک وہ دین کو قائم رکھیں اس معاملے میں جو ان کی مخالفت کرے گا تو اللہ اپنے موں کے بل جنہ میں ڈال دے گا تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ہوا یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ بغاوت ہو رہی تھی اور کئی قبیلے چاہ رہے تھے کہ وہ قبضہ کر لیں حکومت پہ تو اس کا جواب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اسی بیس پھر وہ روایتی سکولر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ جنہ تو انگریزوں نے پھر یہی دلیل پیش کی کہ بھئی آپ تم سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو ختم کر رہے ہیں تو تم اس پہ اعتجاج کر رہے ہو تو تمہارے رسول کی حدیث یہ یہ ہے کہ صرف قریش کے انہیں چاہیے اور جو سلطنت عثمانیہ ہے تو وہ تو عرب ہیں بھی نہیں وہ تو ترکی والے تو ان کو اگر ہٹا رہے ہیں تو تم کیوں اعتراض کر رہے ہو تو یہ ایک علمی دلیل انہوں نے کی یہ حدیث ہے تو اس پھر دور جدید کے سکولرز نے اس میں ڈیٹیل سے کہا کے دیکھ جناب پھر یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں قریش کے تابع ان کے مسلمان قریش کے مسلمان اور ان کے کفار قریش کے کفار کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہ اصل بات کیا تھی اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ اب آپ کا بس اس زندگی سے اب اللہ نکالنے لگے انہیں تو آپ نے پھر یہ کیا کہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا ان کو بتایا کہ یہ دیکھو کہ مسلمان صرف وہ نہیں رہے جو صرف مدینہ تک ہے بلکہ پورا عرب سارے قبیلے ایمان لائے چکے ہیں اور مسئلہ یہ کہ کسی ایک کو قبیلہ کو اگر آپ خلیفہ یا حکمران بنا دیں گے دوسرے قبیلے آپس میں لڑنے لگیں یہ ہوگا لیکن قریش ہی ایسے ہیں جس پورے عرب میں اتفاق ہے اور قریش ہی کو چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ قریش ہی کی پیروی کرتے تو اس لئے یہ جو حکم تھا جو ورنہ نہیں تو اس کے لئے پھر وہی سینیریو یہی دلیل کو یہ ہوا کہ یہ سقیفہ بنی سعدہ باغ یہ بلکی اس کی پکچر آپ کے سامنے ہے جہا اچکل موڈرن حالت میں یعنی یہ مسید نوی کے بالکل قریب ہی تھا یعنی ہوا کہہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار جو مدینہ منورہ کہتے تو وہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنیں گے تو وہ ہمارے انصار میں سے ہونے چاہیے جس میں بات چل رہی تھی تو اس کو ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ نے ان کو یہ پتا چلا تو وہ بھی اسی ماغ میں پہنچے تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے یہ کیا بات کی اور فرمایا کہ جہاں تک حربوں کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں سرداری میں قریش کے سوا کسی اور قبیلے کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ تو سارا ایک بغاوت شروع ہو جائی اور پھر ایک اور روایت میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بتایا کہ بھی دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ قریش سے ہی آپ حکمران بنائیے گا تو اب انصار کے سب سے بڑے جو سردار تھے ساتھ بن عبادہ رضی اللہ وہ کھڑے گا کہا ابو بکر آپ نے بلکل صحیح بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اب اگلا یہ آیا کہ آپ جناب قریش میں سے کس کو حکمران بنائے تو ابو بکر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ یوں کریں کہ یہ عمر یا ابو بیدہ میں سے جس کو چاہے آپ خلیفہ بنا لیں لیکن ہوا کیا کہ عمر اور ابو بیدہ رضی اللہ دونوں نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ طرح کا ہاتھ پکڑا کہا کہ ہم جی انتے بیعت کر رہے ہیں یہ ان کو بنایا تو جیسے ہی آیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ طرح کی پورے انصار میں بھی محبت تھی وہ سب نے اسی وقت جناب آکے ان کے ہاتھ پکڑ لی اور جناب بیعت کر لی اب ہوا یہ کہ صبح اگلے دن صبح ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ پورا اس کا اعلان مسجد نبی میں ہوا تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جب یہ پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ بن رہے تو ہر ہر آدمی جو ہے پورے مدینہ کی عبادی ہر آدمی جناب وہاں پہ آ رہا اور آ کے وہ بیعت کر رہا اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ اپنے گھر پہ تھے تو پہنے تھے ویسے ہوتھ کے گئے اور مسجد نبی میں جا کے انہوں نے بھی بیعت کی تو یہ ہوا سینیریو یہ ہوا تو اس سے سکولر یہی کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں مستقبل کی کوئی سکولر نے یہ بھی کہا یہ مستقبل کی خبر تھی اس زمانے کی یہ ہوگی یہ کوئی دین کا حکم نہیں تھا یعنی مسئلہ یہ تھا کہ عربوں میں صرف قریش پہ سب اتفاق ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا اسی لئے حکم تھا یہ کوئی قیامت تک کا حکم نہیں تھا اور وہ پریکٹیکل یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہے مسلمانوں نے کوئی 922 ہجری یعنی 1517 اسی کلندر تک تو رئی خلیفہ کا ٹائٹل جو ہے وہ قریش کو را اس کے بعد ختم ہوکے سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ چلا گیا اور وہ بھی ختم ہو گئے اب تو اس لئے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ کا ملک بنا ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ ہی عمل کریں اصل حکم یہ اب جناب اگلی دلیل پہ ہم آتے ہیں تو کچھ سکولر کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی ہونا چاہیے اب وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دو خلیفہ کی بیعت کی جائے تو پھر دوسرے آدمی کو قتل کر رہے ہیں یعنی پھر ایک کوئی ایکانومی بھی اور پولیٹیکل معاملات بھی ٹھیک رہیں گے تب وہ دوسرے سکولرز دوسری خدیث سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب ایک شخص کی حکومت پر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے اور کوئی اور آ کر آپ کی قوت کو توڑنا چاہے تو آپ کی حکومت میں تفرقہ ڈالنا چاہے تو اسے قدل کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پہلی حدیث تھی تو اس میں یہ دو خلیفہ تھی وہ یہ تھی کہ حکومت یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ایک خلیفہ اگر ہو جائے پورے عالم اسلام میں تو مسلمانوں کے واقعی معاشی اور چاسی فائدہ ہیں دین کا حکم نہیں لیکن لوجیکل ٹھیک فائدہ ہے اس میں پھر تاریخی دلیل میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحبہ کرم رضی اللہ کے زمانے میں بھی دو حکومتیں بن گئی تھی الگ الگ علاقوں میں اس کے ذریعے علی اور معاویہ رضی اللہ نے دونوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ اراک عرب ایران اس علاقے کی جو حکومت ہے وہ علی رضی اللہ میں چلائیں گے اور اسی طرح یہ شام فلسطین ایجپٹ اس کی حکومت معاویہ رضی اللہ نے چلائیں گے تو یہ دو حکومتیں بن گئی تھی اور یہ بھی ہوا کہ علی رضی جب انتے عراق میں بہت بغاوتیں ہو رہی تھی اور اسی بغاوت میں ایک رات میں بلکہ فجر کی نماز کے لئے نکل رہے تھے تو وہی پہ انتے حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ بھی آپ حکمران بن جائیں تو آپ پھر معاویہ کو دے دینا آئی حکومت تاکہ پھر یہ کنٹرول سے ہی ہو جائے گا تو پھر یہی ہوا پریکٹیکلی کہ حسن رضی انہوں نے معاویہ رضی سے ایک نگوسیشن کی بات کی اور وی آئی تو کہ جناب میں آپ کو حکومت دیتا ہوں لیکن آپ بھی یہ کچھ کنڈیشن بھی میں چاہتا ہوں تو معاویہ رضی 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 سائن کیا اور کہ حسن بیٹا آپ جو لکھ رہے لکھ دیں اس میں جو آپ کی جو کچھ بھی آپ کی کنڈیشن آپ چاہتے ہیں سب لکھ دیں میں اس پر مانوں گا اور ہو گیا اور پھر معاویہ رضی رضی نے پورے عراق میں جتنی بغاوت کی سچویشن چل رہی ٹھیک بھی کر دیا اس معاملے کو لیکن پریکٹیکل یہ ہوا کہ معاویہ رضی 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 رہی تب تک ٹھیک رہا معاملہ لیکن جب وہ فوت ہو تو پھر عراق میں بغاوت پھر شروع ہو گئی تھی بس یہ کچھ کوئی سچویشن ایسی آج تک ہے کہ عراق میں ہر ٹائم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا اچھا عراق تک ہی نہیں وہاں پہ بھی اور پھر فلسطین میں بھی ایسی رہا اور پھر اور ملکوں میں بھی آپ مختلف ہسٹری میں وہاں پہ بھی ایسا ہے اور پھر انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں بھی مل کر کہ بالکل جیسے یورپی یونین کی طرح کی بن گئی تو ایسی آپ ایک فیڈریشن ایک مسلم مالک کی فیڈریشن بنا لیں اور اپنی معیشتوں اور حکومتوں کے ایک آپس میں یقجہ ایک انٹیگریٹ آپس میں آپ کرنے کی آپ خود کوشش کر رہے اس کے لئے ابھی جیسے ابھی آپ سے ایشیا میں مشرق کی ایشیا کے ممالک نے اپس میں اتفاق کر لی ہے جس میں چائنہ آسٹریلیا پھر جپان انڈونیشیا ملیشیا ان سب نے ملکہ اپنی ایکانومی کو اتفاق کر لیا اس سے پہلے یورپ نے کر لیا تو اس لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بالکل فائدہ ہے مسلمانوں کا تو سارے مسلمان مسلم ممالک ملکہ اگری کر لیں اپس تاکہ مل جول کے فیصلے کریں ہم روم شورہ بین ایسے چلائیں اور یہ نائنٹین سیونٹیز کے زمانے میں یہ بڑا سلسلہ چلا تھا اور اس وقت ہو گئی تھی کہ اپنا انٹیگریٹ کرنے کی ایک فیڈریشن بن گئی تھی لیکن ہوا یہ کہ مسلم ممالک کے حکمران اپس میں لڑتے چلے آئے آج انفورچنیٹلی اصل ایشو ایک ہی ہے کہ ہم ہماری نیتیں خراب ہیں تب ہی اپس میں ایک دوسرے کے لڑائی جگڑے چلتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو صحیح ہو جائیں معاملہ تو جناب یہ سیاست سے متعلق جو جو سوالات تھے اس پہ بات ہوگی ابھی اور بہت سے کوششنز ابھی باقی ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے جزا کر اللہ خیر وحتنال جزا جو بھی سوال ہے ایمیل کر دیجئے سلام علیکم